بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد ورنگزیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیری سکسو سکس اب تک کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کے خطبت پر حاضر ہوں لیہ کے مستحق افراد میں پنجاب بیت المال کی جانب سے مالی امداد کی فراہمی کے لیے ایم سی حال میں تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب میں معاون خصوصی وزیراعلا پنجاب سید رفاقت علی گلانی ڈپٹی کمیشنر رزفر زیا ڈی پیو سید علی رضا چیرمین زلی کمیٹی بیت المال خالد مسود تھند ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویل فیر مشتاق حسین چیرمین ایم سی حافظ جمیل احمد نوزت یاسمین ایڈوکیٹ شکیلہ بانو ناصر کازمی محمد نظیر ودیگر موجود تھے تقریب سے معاون خصوصی وزیراعلا پنجاب سید رفاقت علی گلانی ڈپٹی کمیشنر ازفر زیا اور ڈی پیو سید علی رضا نے خطاب کیا انہوں نے اپنے خطاب میں پنجاب بیت المال کی جانب سے مالی امداد کی فراہمی کے اس قدم کو سراح مل فیر کے لیے اپنے جو ہمارے غریب نادار ناظر افراد ہیں ہمارے مہنبائی ہیں ہماری گورنمنٹ نے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے چاہے وہ احساس پروگرام ہو چاہے وہ ہیلپ کارڈ ہو اور اس کے بعد لوگوں کو سریکٹ کیا ہے پانچ سو لوگوں کو ہمارے مالی دار دینے کی جا رہے ہیں اس میں خواتین کو سرائید دینے کی جا رہے ہیں اور کچھ محضور فراہ کو بیچیرز میں دینے گی ان کو یہ پنجھتالیس لاکھ روڑیا ہے جو دے رہی پنجھتالیس لاکھ یہ آج پہلے کے ساتھ سمجھے کہ آج پانچ سو بندوں کو پیشت کیا گیا ہے اس تقریب کی وساطت سے پانچ سو مستحق افراد جس میں بیوہ خواتین ہیں نادار لوگ ہیں محضور لوگ ہیں ان کو پانچ ہزار روپے مالیت کے چیک پیش کر جانے ہیں اس کے ساتھ ہی اسی تقریب سے منسلک جو اندازی پیکش اس لیے کہہ رہا ہوں تقریب کے اختتام پر مستحق افراد میں چیک اور سلائی مشینیں تقسیم کی گئیں جی جنب اب تک کے لئے اتنا ہی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی